بنگلہ دیش میں پر تشدد مظاہروں کے بعد وزیر آزم شیخ حسینہ ستیفہ دے کر بھارت فرار ہو گئی اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں سب سے طویل عرصے تک وزیر آزم رہنے والی شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا جون میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف بننے والے جنرل وقار وزمان اس وقت عوام کی توجہ کا مرکز بنے جب انہوں نے بنگلہ دیشی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کے مصطافی ہونے کا اعلان کیا 58 سالہ بنگلہ دیشی آرمی چیف جنرل وقار وزمان روامہ 23 جون کو بنگلہ دیش کے آرمی چیف بنے تھے بنگلہ دیش میں فوج کے سربراہ کی مدد 3 سال تک ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حسینہ واجد کے مصطافی ہونے کا اعلان کرنے والے آرمی چیف ان کے رشتدار بھی ہیں جی بالکل بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنرل وقار وزمان نے 24 دسمبر 1997 سے 23 دسمبر 2000 تک بنگلہ دیش آرمی کے چیف جنرل مصطفیز اور رحمان کی بیٹی سارا ناس کا مالکہ رحمان سے شادی کی اور ان کی دو بیٹیاں ہیں جنرل ریٹائر مصطفیز اور رحمان حسینہ واجد کے رشتے میں پھپا ہے اس طرح سارا ناس حسینہ واجد کی قزن ہے